بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بچوں کو بڑا ہونے کے لیے لگاتار آئرن کی ضرورت ہوتی ہے ورنہ جسم میں آئرن کی کمی باقی ہو جاتی ہے ایسے بچے جو آئرن والی خوراک نہیں کھاتے یا پھر بعض بچوں کا جسم آئرن لینے سے انکار کر دیتا ہے انہیں انیمیا ہو جاتا ہے تو دوستو آج کے ہمارا موضوع بچوں میں آئرن کی کمی کے حوالے سے ہے اور اس یعنی آئرن کی کمی کو کیسے پورا کیا جا سکتا ہے اس میں کیا کیا احتیاطی دابیر اختیار کرنی پڑیں گی کونسی غزائیں ایسی ہیں جو آئرن کی کمی کو بچوں میں پورا کر سکتی ہیں اور اس کے علاوہ قدرتی علاج ہومیوپیتھی میں وہ کونسی ایسی میڈیسنز ہیں جن کو استعمال کروا کر آئرن کی کمی کو پورا کیا جا سکتا ہے اس حوالے سے گفتگو ہوگی تو میں ہوں ہومیوڈاکٹر محمد اجاز اور آپ سے مخاطب ہو اپنی چینل ہومیوپیتھی اینڈ ہیلس سے آپ سے گزارش کہ اگر آپ نے ابھی تک میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر دیجئے تاکہ بربخت میری ویڈیوز کے نوٹیفکیشن آپ کو ملتے رہے اور ویڈیو پھسند آئے تو اسے لائک کیجئے اور دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کیجئے دوستو آئرن ایک منرل ہے اور ہر شخص کے جسم کو اپنا کام کرنے اور ہیمگلوبن بنانے کے لیے اس کی ضرورت ہوتی ہے ہیمگلوبن خون میں سرخ خلیے ہوتے ہیں جو آکسیجن کو جسم کے دوسرے حصوں میں پہنچانے کا سبب بنتے ہیں بچوں اور بڑوں میں آئرن کی کمی ہو جائے تو اسے انیمیا کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ جسم کے خلیوں کو صحیح مقدار میں آکسیجن نہیں پہنچ رہی جس کی وجہ سے رنگ پیلا ہو جاتا ہے اور وہ اپنے آپ کو کمزور تھکا ہوا اور چٹرہ محسوس کرتے ہیں دوستو بچوں میں آئرن کی کمی کی ممکنہ وجوہات کیا ہو سکتی ہیں آئیے وہ جان لیتے ہیں جن میں سر فہرز دو سال کی عمر کے بعد بھی بوتل سے دودھ پینے والے بچوں کو انیمیا ہونے کا زیادہ خطرہ ہو سکتا ہے اس کے علاوہ دودھ یا فروٹ جوسس یا دیگر خوراکوں کے ذریعے سے بچے اپنے جب پیٹ کو بھڑ لیتے ہیں تو اس لیے ان کے جسم میں آئرن کی کمی ہو جاتی ہے اس لیے کہ بچے چونکہ کم آئرن والی خوراک سے پیٹ بھڑ لیتے ہیں دوستو جن خوراک میں آئرن شامل ہوتا ہے تو انہیں ہم دو اقسام میں تقسیم کر سکتے ہیں ہیمی آئرن فوڈ اور نون ہیمی آئرن فوڈ آئیے ہیمی آئرن فوڈ کے بارے میں جانتے ہیں اس کا مطلب آسانی سے جذب ہو جانے والی خوراک ہے ہیمی آئرن فوڈ میں بڑا گوشت چھوٹا گوشت جیسے کہ مرغی مچھلی سوسیجز کلیمز یا آسٹیر شامل ہیں اور نون ہیمی آئرن فوڈ میں گندم کی کریم آئرن حاصل کرنے والا فارمولہ یا سیریل دلیا آئرن سے بھرے ناشتے کے سیریل پھلیا چنے پکے پکائے کھانے مرسود کی دال چھ سمیت آلو خشت پھل خشت انجیر میوے چاول براکلی اور پالک وغیرہ شامل ہیں جانور اور پودوں سے حاصل کی گئی خوراک میں آئرن پائے جاتا ہے جانور اسے حاصل کیا گیا آئرن ہیمی آئرن کہلاتا ہے پودوں سے حاصل کیا گیا آئرن نون ہیمی آئرن کہلاتا ہے ہمارے جسم نون ہیمی آئرن کی نسبت ہیمی آئرن کو زیادہ اچھی طرح سے جسپ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے دوستو عمر کے مختلف حصوں میں بچوں کو آئرن کا حصول کس طرح سے ممکن ہوتا ہے آئیے آپ اس کے بارے میں جان دیتے ہیں ماں کے دودھ سے بچے چار سے چھے مہینے کی عمر تک اینیمیا سے بچے رہتے ہیں اس کے بعد بچوں کو دیگر ذرائع سے آئرن کی ضرورت ہوتی ہے اس بات کی تسلی ضروری ہے کہ بچے کو مناسب مقدار میں آئرن مل رہا ہے یا نہیں جیسے کہ گوشت یا دیگر فروٹس وغیرہ خاص طور پر ایسے بچے جو چھے مہینے تک ماں کا دودھ پیتے رہے ہیں ان کو پہلی خوراک کے طور پر گوشت اور آئرن سے بھرا سیریل دینا شروع کریں دوستو بچوں کے لیے دو سال کی عمر تک دودھ کافی ہے بچے کی بوتل چھڑمائیں اور اسے کپ سے دودھ دینا شروع کریں دو سال کی عمر سے زیادہ کہ بچوں کو زیادہ آئرن فرام کرنے کیلئے مندجزیل اقدامات کریں بچے کو بوتل چھڑمائیں اور کپ سے دودھ دینا شروع کریں ہر روز آئرن سے بھرپور خوراک دیں آئیے اب دیکھتے ہیں کہ آئرن کی کمی سے بچوں کو کیسے بچائے جائے تو دوستو بچے کو روزانہ دو کپ سے زیادہ گائے کا دودھ نہ دیں ہر روز گائے، بکری کا گوشت، کلیجی، گردے وغیرہ دیں سیرل، ڈبل ڈوٹی، شاول وغیرہ دیں اور اس کے علاوہ بھی آپ یہ تمام خوراک اسے دے سکتے ہیں ایسی خوراک کے ساتھ مالٹا، چکوترہ، ٹیمارٹر دی 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 ہے جس سے آئرن کی مقدار پڑھ جاتی ہے خشک میوجات، کشمش، خوبانی وغیرہ دیں میوجات کو لنچ، میٹھے اور گرم دودھ کے سیرل میں ملا کر کھلائیں دوستو یہ تھی بچوں میں آئرن کی کمی کو کیسے پورا کیا جا سکتا ہے اس حوالے سے انفارمیشن ہوای یہ دیکھتے ہیں کہ قدرتی طریقہ علاج ہومیوپیتھی میں وہ کونسی ایسی میڈیسنز ہیں جن کے ذریعے سے اس صورتحال سے نمٹا جا سکتا ہے کچھ ٹاپ ہومیوپیتھک میڈیسنز جو کہ اینیمیا میں بہت زیادہ مفید ثابت ہوتی ہیں اس کے حوالے سے آپ کو انفارمیشن دیتے ہیں تو سب سے پہلے جو میڈیسن میں بیان کروں گا وہ ہے فیرم میٹیلیکم بیسٹ ہومیوپیتھک میڈیسن فور انیمیا دوستو بہت ساری ایسی میڈیسنز ہیں جو کہ خون کی کمی کو پورا کرنے کے لیے ہم استعمال کروا سکتے ہیں لیکن اس میں ٹاپ اپ ڈا لسٹ فیرم میٹیلیکم ہے یا فیرم میٹھ ہے جن بچوں کو فیرم میٹھ کے ضرورت ہوگی ان میں پیلا پن نمائع ہوگا کمزور ہوں گے ایسے بچے بتائیں گے کہ انہیں چکر آتے ہیں کانوں میں کچھ آوازیں سی آنے کی شکایت کریں گے سانس لینے میں بھی انہیں دشواری سی محسوس ہوگی اور کمزور جسم کی وجہ سے سردی بھی محسوس کریں گے اب آئیے ایک اور ٹاپ آف ڈا لسٹ ہومیوپیتھک میڈیسن کے حوالے سے بات کرتے ہیں جو ہے فیرم فوس ہیموگلومن بڑھانے کے لیے ایک بہترین انہینسر فیرم فوس ایک ایسی میڈیسن ہے جو کہ ہیموگلومن کی سطح کو بڑھانے کے لیے سب سے زیادہ استعمال ہوتی ہے یہ قدرتی ہومیوپیتھک دوا ہے اس کی علامات میں بچے سردر چکر اور کمزور ہی محسوس کریں گے اب آئیے خون کی کمی کو پورا کرنے کے لیے ایک اور ہومیوپیتھک بہترین قدرتی دوا کا ذکر کر لیتے ہیں جو کہ چائنہ کہلاتی ہے یہ ایسے بچوں کے لیے بہترین ہومیوپیتھک میڈیسن ہے کہ جو بھوک کی کمی کا شکار ہوں یا خون کے بہت زیادہ بہنی کے وجہ سے انہیمیا کا شکار ہو گئے ہوں پیلہ پن نمائیہ ہوں اور شرط زیادہ محسوس ہونے کی شکایت کرتے ہوں خون بہنے کے بعد خون کی مقدار کو بڑھانے کے لیے یہ بہت بہترین ساویت ہوتی ہے دوستو بھائی یہ آخر میں ایک اور ہومیوپیتھک میڈیسن جو کہ خون کی کمی کو پھورا کرنے کے لیے بچوں میں بہت زیادہ استعمال کروائی جاتی ہے اس کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں تو وہ ہے کلکیریہ فوس جی ہاں ایسے بچے جن میں کیلشم کی کمی ہو اور اس کے ساتھ خون کی کمی نمائیہ ہو ہڈیوں میں تکلیف رہتی ہو ایسے بچے جن میں دانتوں میں بہت زیادہ کمزوری ہو اور ان کے دانت سیاہی مائل ہوں ان بچوں کے لیے کلکیریہ فوس ایک بہتی اور امدہ دوا ہے تو دوستو یہ تھی بچوں میں ایرن کی کمی کو پورا کرنے کے حوالے سے کچھ انفارمیشن جو میں امید کرتا ہوں کہ یقین آپ کو پسند آئیں گی آج تک کے لیے اتنے ہی کافی ہے ویڈیو پسند آئے تو اس سے لائک کیجئے اور دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کیجئے ملتے ہیں پھر اور کسی نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اجازت دیجئے صحت مند رہیے تندرست رہیے اپنا خیال رکھیے اللہ نگے بان